السلام علیکم زولو جی ملے ان ڈھال لے کی بک کے چپٹر نمبر سیون کو آج ہم کنٹیو نیو کریں گے آر ٹیکزونومی خارار کی جب اینیملز کو گروپ کیا جاتا ہے تو ان کی آن دو بیسز آف دی سیمیلارٹی اور ڈس سیمیلارٹی تو ہم اس کو ٹیکزونومی کہتے ہیں تو یہ جو سسٹم ہے ٹیکزونومی کا موڈرن ٹیکزونومی جو ہے یہ کیرلس لینیس کے سسٹم پر بیس ہے جب اینیملز کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی نیمیگ کی جاتی ہے تو یہ جو کیرلس لینیس تھے انہوں نے ایک سسٹم کو انٹرڈیوز کروا ہے تھا بائنومیل سسٹم جو آج بھی اینیملز اور پلانٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ سسٹم وان لینے نے آنسو ریکنائز دارڈیفرنٹ اسپیشیز کوڈ بی گروپ انٹو برادر کیاڈگریز بیسد اون شیئرڈ کیریکٹرسٹکس اب یہ جو وان لینے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ڈیفرنٹ اسپیشیز کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر ان کو گروپ کیا جا سکتا ہے کس کی بیس پر شیئرڈ کیریکٹرسٹکس کی بیس پر کہ جب اینیملز ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اپنے کیریکٹرسٹکس تو ڈیفرنٹ اسپیشیز کو ایک ہی گروپ کے اندر ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کو گروپ کر سکتے ہیں جب ہم ان گروپ کو یہ جو گروپ کرتے ہیں ان کو شیئرڈ کیریکٹرسٹکس کی بیس پر تو ہم یہ ایک اسیمبلیج بن جاتے ہیں تو ہم اس اسیمبلیج کو کیا کہتے ہیں تیکزون کہا جاتا ہے سنگلر ان پلورل میں اس کو کہا جاتا ہے تیکزا for example a housefly musca domestica although obviously unique شیئرڈ کیریکٹرسٹکس with other flies the most important of these being a single pair of wings اب ہم یہاں پر ایک ایگزیمبل دی گئی ہے housefly کی جس کا scientific name musca domestica اب یہ ایک بہت ہی unique fly ہے یہ کیا کرتی ہے یہ کچھ شیئرڈ اپنے کریکٹرسٹکس کو شیئر کرتی ہے دوسری flies کے ساتھ جیسے اس کے پاس ایک single pair of wings ہے جو یہ دوسری یہ اس کا ایک most important character ہے جو دوسری flies کے ساتھ شیئر کرتی ہے based on these similarities are true flies from a logical more inclusive tech zone اب یہ جو similarity ہے جو دوسری flies کے ساتھ ہی اپنے اس character کو شیئر کرتی ہے for example بہت ساری flies ہیں اب ان سب flies کے پاس pair of wings ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ساری flies ایک دوسری کے ساتھ اپنے اس character کو شیئر کر رہی ہیں all true flies form a logical more inclusive tech zone اب یہ جو جتنی بھی flies ہیں یہ ایک tech zone بناتی ہیں ایک logical tech zone بن جاتا ہے ان کا inclusive further all true flies share certain characteristics with bees with bees beetles butterflies اب یہ جو یہ جتنی بھی flies ہیں جن کا بھی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ان کے پاس single pair of wings ہوتے ہیں یہ اپنے characteristics کو شیئر کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ butterflies beetles اور bees کے ساتھ بھی اپنی اس characteristics کو شیئر کرتی ہیں تو does these animals form an even more inclusive tech zone they are all insects اب یہ جو دوسری butterflies insects beetles کے ساتھ یا پھر bees کے ساتھ اپنی اس characteristics کو شیئر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے ایک tech zone بن جاتا ہے inclusive tech zone جس کو ہم نے نام دیا insects کا all animals are given names associated with eight taxonomic rings arranged hierarchically from broad to specific اب یہ جو animals ہیں ان کو جب ہم arrange کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا ایک system بن جاتا ہے hierarchy from broad to specific اب پھر ان کے بعد ان کو ایک name دیا جاتا ہے ان animals کو for example جب ان کو classify کیا جائے گا تو broad سے specific کے طرف domain kingdom phylum classes order genus and then یہاں پر species ان کے جو animals ہیں یہ ان کو ہم classify کرتے ہیں کس کے اندر domain کے اندر پھر اس کے بعد kingdom phylum classes order family and genus and then species as one moves down through the hierarchy from domain towards species one is looking at groups derived from more recent ancestors and a smaller subset of more closely related animals اب جیسے جیسے ہم برادر سے نیچے ہیں گے جیسے ہم domain سے species level کی طرف ہیں گے تو ہمیں کیا پاتا چلے گا ہمیں یہ پاتا چلے گا کہ ہمیں ہم ان کے more recent ancestors سے ملیں گے سبسٹ جو ہے ان کا more closely related ہم جب آئیں گے جیسے ان کے species کی طرف آئیں گے تو ہمیں ان کے زیادہ closely related animals سے کے بارے میں ہم جانیں گے taxonomists have the options of subdividing these ranks اب جو taxonomists ہیں ان کے پاس یہ options بھی ہوتا ہے کہ وہ ان ranks کو بھی divide کر سکتے ہیں جیسے اب ہمارے پاس یہاں پر eight categories ہیں domain کے بعد ہم نے یہاں پر پڑھی domain kingdom phylum classes order family genus and then especially پھر اس کے بعد taxonomists کیا کرتے ہیں ان ranks کو بھی subdivide کرتے ہیں پھر کیسے کرتے ہیں جیسے phylum ہم نے phylum کی بات کی تو اگر اس کو subdivide کریں گے تو سب phylum اس کا بنے گا اسی طرح سپر کلاس اور انفرا کلاس یہ express کرتی ہیں دو جو ہمارے پاس ranks ہوں کے ان کے آپس کے relationship جو اپنا ان کا work تھا اس کیا کرتا تھا وہ evolutionary theory کو جو آج کی modern evolutionary theory اس کو بھی نحنے predate کیا اور جو بہت سارے groupings ہیں یہ evolutionary relationship کو بتاتی ہیں ان کے ancestors ہیں ان کا آپس میں relationship ہے سارے animal groups کا morphological similarities between two animal have genetic basis and are the result of common evolutionary history اب جو animals ہیں ان کی morphological similarities ہوتی یعنی جو ان کی appearance ہوتی ہے ان کی similarities ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جو similar نظر آتے ہیں وہ genetic basis پر وہ ایک دوسرے سے same نظر آتے ہیں اور یہ common evolutionary history کے result ہوتے ہیں جیسے ان کی evolution ہیں جو ان کے ancestors ہیں وہ common ہے جتنے بھی animal group سے ان کے ancestors common ہیں ایک ہی ancestor اور اس کے بعد یہ سارے animals arise ہوئے دوسن groupings animals according to shared characteristics وہ انہیں often grouped them according to their evolutionary relationship اب جب یہ animal grouping کی جاتی ہے تونہوں نے careless lenience نے کیا ان کو evolutionary relationship کی بیسس پر ان کو classify کیا ان تونمی تونمی حرار کی لیمیٹیشن فور موڈرن بائیلوجی اب جو careless lenience تین جو تا وہ موڈرن بائیلوجی کے لیے بہت زیادہ لیمیٹیشن رکھتا تھا above the species level the definitions of what constitutes a particular text zone are not precise for example موڈرن بائیلوجی کے لیے اس لیمیٹیشن یہ تھی کہ جب ہمیں species کے بارے میں پتا ہے کہ ایسا animal جس کے اندر ایک جیسے پائے جائیں اور ان کی جینز کی شیئرنگ کا عمل پایا جائے تو اس کو ہم کہتے اس پیشی لیکن اس پیشی سے آگے ہمارے پاس فیملی کی دیفینیشن نہیں پائی جاتی کوئی بھی کسی بھی ٹیک زون کی دیفینیشن نہیں ہے فر ایسا پل فیملی کی دیفینیشن نہیں بتائی کہ وہ کون چیزیں جو فیملی کو کونسٹیوٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یا جن ریزن کی وجہ سے فیملی کو کونسٹیوٹ کیا جاتا ہے تا کیرٹ فیملی وی یہ نہیں بتائیا گیا کون ریزن کی بیس پر ان کی ریزن می بنای گئی ہیں there are no criteria to establish that these two families represent the same level of divergence from a common ancestor or that the time frame for divergence in the two groups is related in any meaningful way. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جو دو فیملیز ہیں ان کا آپس میں relationship کیا ہے یا پھر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ان کے انسیسٹرز وہ common ہیں وہ یہ represent ہی نہیں کرتے کہ جو کیٹ ہے یا پھر بیٹل ہے ان کے انسیسٹرز سیم ہیں یہ تو یہ بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے ان کا کوئی وی نہیں ہے میننگفل وی نہیں بتایا گیا موڈرن بائیلوجی کے اندر. ایسی ویل سی لیٹر انسیسٹرز ریسنٹلی ڈرائیڈ کیارکٹرسٹکس آم مور امپورٹنٹ دن آر انسیسٹرل کیارکٹرسٹکس ان اسٹیبلشنگ ایولوشنری ریلیشنشپ اب ہمیں جیسے پتہ ہے جو ریسنٹ کیارکٹرسٹک سے ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کی کلاسیفکیشن کے لیے. ٹریڈیشنل کلاسیفکیشن سیسٹم ور اسٹیبلشد ویدہو ڈیسٹرین گیشت بیٹلیشنگ ایسیٹلی ڈرائیڈ کیارکٹرسٹکس جو ہماری پورانی کلاسیفکیشن تھی اس کے اندر کسی کسم کا یہ نہیں تا کہ جو ان کے انسیسٹرل characteristics یا recently characteristics کی بیس پن کو classify نہیں کیا گیا تھا the consequence of these limitations is that many older taxonomic hierarchies are not useful in making evolutionary predictions and errors in older interpretations are being revealed اب یہ جو ان کی classification ہیں تو جو پرانی traditional classification تھی اس کے اندر کسی قسم کا یہ فرق نہیں رکھا گیا تھا کہ جو ان کے classification ہے وہ ancestral characteristics کی بیس پر ہے یا پھر recent کی تو اس کے لیے بہت زیادہ limitations تھی taxonomy کے اندر کچھ hierarchy's کے اندر ان کی بہت زیادہ problems تھیں جو ان کی evolutionary production سے اس کے اندر problems آ رہی تھی کہ وہ animals کہاں سے belong کرتے ہیں اور پھر یہ جو errors تھے ان کو بہت جلد reveal کر دیا گیا ان classification کے اندر table 7.1 کے through humans and domestic dog کی taxonomic categories دکھائی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم start کریں گے nomenclature do you call certain fresh water crustaceans, crawders, crayfish or crawfish do you call common sparrow and english sparrow aban sparrow or a house sparrow کیا آپ اپنی life کے اندر جو fresh water crustaceans ہوتی ہیں ان کے different species کو پہچانتے ہیں آپ کو ان کے names آتے ہیں different species کے names جیسے crawders ہو گئے crayfish ہو گئے یا crawfish ہو گئے یا پھر ہماری جو common sparrow ہوتی ہے آپ اس کے names چانتے ہیں آپ اس کو اس طرح call کرتے ہیں english sparrow baron sparrow یا پھر house sparrow the binomial system of nomenclature brings order to a chaotic world of common names اب جو یہاں پر binomial system میں اس نے common names کے لیے ایک بہت آسانی یہ کی ہے کہ ان کو ایک naming system دے دیا ہے ہر species کو پہچانت جات سکتا ان کی ایک nomenclature جو nomenclature کی base پر جو ان کو name دیا جاتا ہے اس کی base پر common names have two problems اب جو یہاں پر common names ہوتے ہیں crustaceans جو fresh water crustaceans کی بات کی ہم نے یہ house sparrow کی بات کی تو ان کے ساتھ کچھ problems یہ ہوتی ہیں first they vary from country to country کچھ یہ پہلا ان کے ساتھ یہ problem ہوتی ہے کہ یہ country سے country vary ہوتی ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اسی طرح ان فارم region to region within a country اور اسی طرح ڈیفرنٹ ایک ہی country کے اندر ریجن کے اندر ان کے ڈیفرنٹ نیمز ہوتے ہیں some species have literally hundreds of different common names اب ایک species کے بہت سارے names ہوتے ہیں hundreds of names ہوتے ہیں biologics transients regional and nationalistic boundaries and so must the names of what biologics study اب جو biologics ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس regional اور nationalistic boundaries کو ختم کر دیا جو species کے لئے use کی جاتی تھے second many common names refer to taxonomic categories higher than the species names ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کی categories کو higher level پر ان کی categories کو شو کرتی ہیں most different kinds of pill bugs class crustacean order isopoda اور most different kinds of crayfish class crustacean order cannot be distinguished from a superficial examination ابھی جو دو یہاں پر classes بتائی گئی ہیں اور classes کے order بتائی گئی ہیں ایک ہی class crustacean اور اس کے دو species کے orders کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جیسے pill bugs اور crayfish ہیں ان دونوں کے اندر بھی ڈیفرنس کو نہیں دیکھ سکتے ان کو نہیں کیا جا سکتا without any superficial examination یعنی یہ دونوں بہت زیادہ سیمیلر ہوتی ہیں تو ان کو پہچان بہت زیادہ نیم جانتے ہیں لیکن آپ کو اس کی دیفرنٹ اس پیشی کے اندر کوئی بھی فرق نہیں کا سکتے جب تک آپ کو اس کی پر اگزیمینیشن نہ ہو کے ان کے اندر کس چیز کا ڈیفرنس ہے اور جو ان کے orders ہیں وہ چینج ہیں نومن کلیچر is the assignment of a distinctive name to each species اب جو نیم کیا جاتا ہے اس کو نومن کلیچر کہتے ہیں the binomial system of nomen clature is universal and clearly indicates the level of classification involved in any description اب جو binomial system ہے نومن کلیچر کا یہ universally indicate کھاتا ہے جو ہماری classification ہے اس کی description کھاتا ہے animals کی اب no two kinds of code of zoological nomen clature ہر animal کا اب ایک ہی common name جو nomen clature کے بعد ان کو animals دیا گیا ہے جیسے international code of zoological nomen clature required ہوتا ہے there by avoiding the confusion that common names cause جس ترہا کی confusions یا problems create کھاتے تھے اس کو avoid کرنے کے لیے international code of zoological nomen clature نے بائنومل system کے نیم سجیسٹ کیا ہے اور ہر اسپیشی کا نیم رکھا گیا ہے جو بائنومل نومن clature کے بعد نیم کی جاتی ہے تو پہلا جو اس کا فرس نیم ہوتا ہے جینس نیم کو اس کی جینس بتاتے ہیں انیمل کی اور جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ اس کی اسپیشی کو اسپیشی اپیثیٹ کو بتاتا ہے اسی طرح جون کا جینس نیم ہوگا وہ کپیٹل لیٹر سے ہم لکھیں گے اور جو اسپیشی اپیثیٹ ہوگا ہم اس کو لور کیس لیٹر سے شو کریں گے اور یہ پورا نیم ہے ہم اس کو کیا کریں گے اگر ہم اس کو ہنڈ رائٹن لکھیں گے تو اس کو ہم انڈر لائن کریں گے کیونکہ یہ لیٹن نیم ہے اس لئے ہم اس کو کیا کریں گے ہم جو ہمارا ہیمانز کا جو سائنٹیفک نیم ہے ہم 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 اس کو ہم ہم لکھتے ہیں اگر ہمیں اپنی جینس نیم پتا ہو کہ ہمیں پتا ہے ہم ہیمانز کی جو جینس ہے وہ ہم ہم لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم سیمپلی یہ لکھ سکتے ہیں ایش سیپینز